جی بالکل گجرات سے بارشی پانی کی نقاسی کا عمل جو ہے وہ جاری ہے لیکن اس کے باوجود گجرات کے بہت سے محلے وہ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں دو سے تین فٹ پانی جو ہے وہ گلی محلوں میں کھڑا ہے جبکہ میں اس وقت بارہ دری میں موجود ہوں یہاں کے رہائشی جو ہے وہ بھی سراپہ اتجاج نظر آتے ہیں جب رہائشوں سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ گزشتہ ایک ماہ سے یہ پانی اسی فلور اسی سپیڈ کے ساتھ گزر رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بارشی پانی نہیں یہ سلابی پانی ہے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو ہے وہ بارہ دری کشمیر پورا محمدہ مدینہ جو ہے اس سے پیچھے بھی تقریباً تیس کے قریب دہات ہیں جو پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور وہاں سے پانی جو ہے وہ مستقل اس سائیڈ میں آ رہا ہے جبکہ مدینہ سے لے کر یہاں تک جو ہے وہ تقریباً سات سے آٹھ اسکول ہے جو جن کا تدریسی عمل جو ہے وہ بالکل محتل ہے اور وہ اسکول جو ہے وہ بند ہیں بچے جو ہے ان کا مستقبل جو ہے وہ دعو پر لگ گیا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ذل انسامیہ جو ہے وہ صرف فوٹو سیشن کی حد تک محدود رہتی ہے پانی کی نکاسی کا جو ہے وہ پراپر بندوبست نہیں کیا جا رہا جب اس حوالہ سے ہماری سسٹنٹ کمیشنر کے ساتھ بات ہوئی تو اسسٹنٹ کمیشنر بیلاز عبیر کا کہنا یہ تھا کہ ملوک ہوکھر کی جانب سے جو ہے یہ پانی شہر کی جانب مار کر رہا ہے انہوں نے آج صبح جو ہے وہ ملوک ہوکھر سے پانی کا رخ جو ہے وہ دوسری جانب موڑا ہے ان کا دعویٰ ہے کہ آنے والے دو سے تین روز میں جو ہے یہ شہر سے پانی جو ہے مکمل طور پر ختم ہو جائے گا جبکہ ہم مستقل ٹی وی پر ریپورٹنگ کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہاں پر جو ہے ہمیشہ دو دن چار دن چھ دن کے وعدے کیے جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود پانی کی نکاسی کا جو ہے وہ عمل مکمل نہیں ہو رہا یہاں کے اہل علاقہ جو ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کو یہاں سے لے کر جانا جو ہے وہ بھی ناممکن ہو گیا مساجد میں نمازیں جو ہے وہ نہیں ہو رہی کیونکہ گزشتہ پندرہ روز سے کسی بھی مسجد میں جو ہے وہ نماز پڑھانے کے لیے کوئی شخص جو ہے وہ نہیں آ رہا یہاں پر بے تہاشا برے حالات ہیں بیماریاں جو ہیں وہ پھیل رہی ہیں اس وقت جہاں پر ایک یہاں کے موزز ہمارے ہمراہ موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں سر یہ بتائیں یہ کب سے معاملہ ہے اور کیا معاملہ ہے پچھلے پندرہ دن سے یہی صورتیں آ رہا ہے جیسے کہ پانی نظر آ رہا ہے یہ پچھلے سے پانی آ رہا ہے اتنی عوام پرشان ہے اس محلے کی کہ کیا بتائیں آپ کو بچے بیمار ہو گئے ہیں کل جمعہ والے دن اسی مساجد میں بارہ دنی مساجد میں نماز جمعہ کے لیے انتہائی پرشانی سے سامنا پڑھا توڑی دس سے پندرہ لوگ تھے اور کسی سبزی والے لیڑی والے نے جمعہ جمعہ پڑھایا محلے میں جو ہے پانی کی وجہ سے جگہ 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 جو ہے وہ لڑائیاں بھی ہو گئے ہیں اسی وجہ سے یہ جو پانی نظر آ رہے ہیں آپ کو اتنی بیماریاں پھوڑ گئے ہیں بچے بیمار ہو رہے ہیں ان کو لے کے کس طرف جائیں صبح صبح یہ جہاں پر جگڑا شروع ہو گیا اسی پانی کی وجہ سے تو براہ مرمانی آپ کچھ کریں اور اس اہلی علاقہ پر رحم کریں اور پانی کے بند ہو گئے ہیں محلے میں جو ہے پانی کی وجہ سے جگہ جگہ جو ہے وہ لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر جو ہے وہ اس طرف توجہ کرے اور نکاسی آپ کا کام جو ہے اس کو مکمل کرے تاکہ جو ہے وہ تدریسی نظام جو ہے وہ بھی بحال ہو سکے گجرات میں داہل ہونے والے بارشی پانی سے متاثرہ علاقوں میں سکول بھی ابھی تک بند پڑے ہیں جن سے ہزاروں کی تعداد میں بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے ظہور الہی سٹیڈیم کچھری چوک جیل چوک کے تاجروں کے کاروبار بھی تباہ ہو گئے ہیں گجرات کے شہری حکومت اور انسامیہ کے خلاف ہٹ پڑے ہیں محلہ بارہ دریقہ رہائشی تو یہ تقریباً چودہ پندرہ دن ہو گئے یہ پانی کی یہ صورتحال ہوئی ہے ہمارا گزرنا ادھر بہت ہی مشکل ہوا ہوا ہے ادھر کی زندگی جو اس محلے کی زندگی بلکل مفلو جو کر رہ گئے بچے ہمارے سکول جا سکتے ہیں گھر ہمیں بیمار ہیں ہم کوئی دوائی لینے وغیرہ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے سکول کے اندر پانی چلا گیا ہوا ہے دو ہفتہ سے مسجد میں نماز پڑھنے نہیں گئے کسی وجہ سے نہیں گئے کہ پانی گیاں کس طرح جائیں نمازی سارے پرشان ہیں گھر میں کوئی بندہ کو مریض امرجنسی خدا نہ آستہ ہو جائے تو ہم کس طرح اس کو ہسپیٹل لے کر جائیں گے کیا کریں گے کچھ بھی نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا کال کی بادہ کال ہمارے محلے میں گلی میں دو عورتیں سی طرح گر گئی ہیں پانی کے وحیسے پتہ نہیں لگتا کہ ادھر گھٹر کا ڈھکا نہیں ہے کیا ہے بزرگ عورت کال گرییا کیا کریں اب یہ اسٹم صورتحال ہوئی ہے تو پانی ابھی تک پیچھے سے آئی جا رہا ہے چودہ پندرہ دن ہو گئے آج یہ مسلسل پانی آ رہا میں ابھی اسی محلے کا رہشیو رہنے والوں چونہ پندرہ دن ہو گئے ہیں یہ دس پندرہ دن سے بہت حراب علاہت ہیں بلکہ اس سے بھی پہلے سے ہیں تو یہاں پہ آپ صورتحال تو آپ نے ساری دیکھ ہی لی ہے گورمنٹ سے یہ رگویسٹ آگے دیکھیں اب تو یہ موسم بھی تقریباً ہتم ہو گئے بارشیں بھی ہتم ہو گئے ہیں لیکن یہ اچھا حاصل رہاشی اریا ہے لوگ اتنے ڈسٹرب ہیں بچے آج پندرہ ویس دن سے سکول میں نہیں گئے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں باقی پانی کے اتنے حراب علاہت ہیں کہ جو پانی پمپ والا پانی ہے موٹر والا وہ بھی اس میں بھی یہ گندہ پانی شامل ہو گیا ہے ٹینکیوں میں چلا گیا ہے ٹوٹیوں میں باتروں میں یہ گندہ پانی آ رہا ہے تو یہ بہت زیادہ حراب علاہت ہیں اس سے گورمنٹ سے رگویسٹ آگے اس کا پلیز کوئی حل کریں پازیٹیو حل کریں پندرہ دن سے یہی صورت ہے جیسے کہ پانی نظر آ رہے ہیں یہ پچھے سے پانی آ رہے ہیں اتنی عوام پرشان ہے اس محلے کی کہ کیا بتائیں آپ کو بچے بیمار ہو گئے ہیں کل جمعے والے دنی اسی مساجد میں بارہ دنی مساجد میں نماز جمعہ کے لیے انتہائی پرشانی سے سامنا پڑھا ٹوٹی دس سے پندہ لوگ تھے اور کسی سبزی والے لیڑی والے نے جمعہ جمعہ پڑھایا امام صاحب یہ آنے کو تیار نہیں ہے جب یہ صورتیال ہو جائے تو پھر کیا سوچ سکتا ہے جب مساجد میں آنے بند ہو گئے ہیں امام مسجد آنے کو تیار نہیں ہے اسی وجہ سے یہ جو پانی نظر آ رہے ہیں آپ کو اتنی بیماریاں پھوڑ گئے ہیں بچے بیمار ہو رہے ہیں ان کو لے کے کس طرف جائیں صبح صبح یہ جہاں پر جگڑا شروع ہو گیا اسی پانی کی وجہ سے تو براہ میرے بانی آپ کچھ کریں اور اس اہلی علاقہ پر رحم کریں اور پانی کے بند ہو ڈیپٹی کمیشنر گجرات کا کہنا ہے کہ ظلہ انظامی اور مینسپل کارپریشن کا عملہ نکاسی آپ کے کاموں میں مصروف ہے دہاتی علاقوں سے گجرات شہر میں داہل ہونے والے سلابی پانی کو چھے جگہ کٹ لگا کر ان پر ڈی وارٹرنگ سیٹ لگائے گئے ہیں جن سے سلابی پانی کو دوبارہ برساتی نالا میں پھینکا جا رہا ہے بارشی پانی میں فسے شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے مطالبہ کیا ہے کہ شہر سے نکاسی آپ کے ہنگامی اقدامات کیے جائیں پانی کا جی آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں اتنا پانی ہو گیا یقین مانے کہ گھروں میں پانی جا رہا ہے ہم لوگ بہت تنگ ہیں نہ پینے کو کچھ ہے نہ کھانے کو کام جو ہیں وہ بند پڑے ہوئے ہیں تو ہم تو ریکویسٹی گورنمنٹ سے کریں گے کہ یہ گورنمنٹ کو ہمارے جو غریب لوگ ہیں غریب چھوڑ کے جو امیر ہیں ہمارے پیچھے والے قنونی والے وہ بہت تنگ ہیں اس پانی سے کو ہمارے بارے سوچیں کچھ کریں ہمارے لیے پلیز آپ کی میر بننی ہوگی ماشاء اللہ مطلب ہے باران دریچہ پانی سارا سب بڑے ہیں جمعہ پڑھا نہ آیا تو جمعہ نہیں پڑھا نہ آیا مطلب ہے ساڑا مول بھی نہیں آیا مطلب ہے سبزی فروشنے ساڑا جمعہ پڑھا آیا تھے یقین کرو صرف دسک بندے بڑی تکلیف ہو یہ مساہ مار کے پہنچیں اپنے مسجد وہ بھی پانی دے چندھانکے سارے پریشان ہیں پانی پتہ نہیں کتھوں پہ آمدہ ہے سارا کسے سہیڈ سوں بار کو یہ دا کر رہنا سارا ہے در شہر دے بچے مار کیتی ہے ہر بندے پریشان ہیں روز راتی ہے اگلے لاکھیاڑے بھی آئے اندر یار معافی لے آدی جو دیسی صاحب کو جنے آن جا کے انہوں نے ترلا کرنے ساڑے کو سنیں جان دیئے ساڑے کو انہیں مسائل نہیں ہوئی مسئلہ علا کر سریئے سب ہم مشینری نہیں کرنے جو میر بانی کر دینے تھے در شہر دیسی نظام ہی سارا تباہ یار ایک دا مطلب سارا کہ بچے سکول جان دینا کالے کال میرا بچہ نکالج گیا ایسے واسطے بھئی آلانکہ پانی سب ٹھیک ہے ساڑھا باران دریچوں کی جنہ کے جاں کپڑے پلیت ہو جنہ دینا بچوں نا کے اسکوٹر میرا انہوں باند ہو گئے کتھوں ننگے تکی دے نل جائے نہ نماز پڑی جنہ دینا کوئی اس واسطے کوئی میر بانی کریں ڈیسی صاحب میں